السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ ٹی کے کازی فاریسہ صاحب کا آج حال احوال دیکھ کر ایک شیر یاد آگیا ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسد کی آگ میں جل کر کیا ملا تم کو اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے کازی فاریسہ کے بارے میں آج جس طرح کسی کوٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا سپریم کوٹ کے اندر پورا دن جو حال رہا جس طرح سے فیصلہ سنایا گیا فیصلہ سامنے آگیا اسلام آباد میں کرفیو کسی صورتحال اسلام آباد کا رابطہ پورے ملک سے جس طریقے سے منقطع کیے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پور اس طرح کارڈن آف کیا گیا ایک عجیب خوف کا محول بنایا گیا تمام تر چیزیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن کازی فاریسہ ملک کے سب سے بڑی عدالت سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا سربرا چیف رسز آف پاکستان کازی فاریسہ صاحب آج اپنے بڑے بڑے کال جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا میرے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کبھی جھک نہیں سکتی آج کازی صاحب فیصلے سے قبل جو مبارک ثانی کیس ہے اس فیصلے سے قبل اپنے چیمبر میں بقعدہ طور پر کچھ حضرات سے ان کی ملاقات مولانا فضل بہمان سے ملاقات بھی سامنے آئی اور ملاقات کے بعد فیصلہ سامنے آیا خاندہ نگی نے آج بڑے بڑے انکشاف کی کازی فاریسہ صاحب نے آج کہا کہ مجھے کازی بننے کا کبھی سے شوق نہیں تھا مجھے جج بننے کا اتنے بڑے عددے پر بیٹھنے کا کبھی سے شوق نہیں تھا کازی فاریسہ کو جج بننے کا شوق نہیں تھا کازی بننے کا شوق نہیں تھا لیکن کازی فاریسہ extension لینے کے بھرپور خواہش مند ہے اس کے لئے اقدامات کر رہے لیکن کازی فاریسہ نے آج جس طریکے سے نکل کر خبریں سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر آ رہی ہیں ایک چیز واضح ایک چیز واضح ہے کہ وہ جو تسبیح والا بیٹھا ہے اس کی واقعیتاً شاید آل لگ گئی ہے قاضی فائدیسہ نے آج بہت باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں کبھی کسی دباؤ میں نہیں آتا اور یہ قاضی فائدیسہ کا بڑا مشہور کال ہے جس وقت وہ کہتے بھی تھے کہ کبھی سپریم کورٹ کو کوئی جھکا نہیں سکتا آج قاضی صاحب نے بڑی باتیں کیا آج قاضی صاحب کا غالباً مرزا غالب کا شیر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس لدے پشیمہ کا پشیمہ ہونا تو اب آپ دو مرتبہ فیصلہ غلط سنا چکے ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت سب سے بڑی عدالت کے سربراہ مان چکے ہیں کہ میں نے دو مرتبہ فیصلہ غلط سنایا اور تیسری مرتبہ آج ان کو فیصلہ سنانا پڑا مطیع اللہ جان سمیت تمام تر رپورٹرز یہ وہ لوگ ہیں جو گن گاتے تھے جو گیت گاتے تھے قاضی صاحب کے ایک وقت میں تمام تر لوگوں نے جس طریقے سے آج قاضی صاحب کا حال احوال بتاتے ہوئے گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پی ٹی آئی کا جلسہ منصوب عمران خان نے کس کو پیغام بھیجوایا راتو رات عمران خان کو کیا پیغامات بھیج گئے وہ مومہ حل ہو چکا ہے وہ پوری کی پوری کہانی کھل کر سامنے آگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مطیع اللہ جان صاحب لکھتے ہیں چیف رسلس قادی فائد عیسیٰ نے علماء کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے سپریم کورٹ میں نظر سانی کے دوران دیئے گئے فیصلے کو اپنے چمبر میں علماء سے ملاقات کے بعد تبدیل کر دیا اور پھر کمرہ عدالت میں آ کر وہی فیصلہ سنایا مطیع اللہ جان صاحب لکھ رہے ہیں کہ مسکورہ واقعات سے سپریم کورٹ و چیف رسلس کی عدے کی تاریخ میں پہلی بار اتنی تظلیل کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر ان تینوں جت صاحبان کے خلاف واقعی طور پر ریفرنس دائر ہونا چاہیے اور ان کو استفعہ دے دینا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ استفعہ دو آج یہ شور مچا ہوا ہے یہ شور کورٹ رپورٹرز کر رہے ہیں یہ شور وہ بڑے صحافی کر رہے ہیں جو قاضی صاحب کے آنے سے پہلے قاضی صاحب کے گنگید گاتے تھے جو قاضی صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے تھے زبیر علی خان صاحب لکھ رہے ہیں قاضی نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ غلط فیصلہ دیا اور خود تسلیم بھی کیا اس سب کے بعد کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس نہیں دائر ہونا چاہیے نادر بلوت صاحب لکھ رہے ہیں فیصلے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی چمبر میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات یہ ملاقات باقاعدہ طور پر ریپورٹ کی گئی ہے اس حوالے سے تمام تر صحافی تمام تر لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج قاضی فائز عیسیٰ کا ایک موڈ دیکھا سپریم کورٹ کے اندر جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پریشان دیکھا اس سے کبل کبھی بھی کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ تمام تر چیزیں فیس کرتے میں نہیں دیکھا نادر گرمانی صاحب لکھ رہے ہیں what i've witnessed in the supreme court today is very unfortunate some lawyers and leaders were literally insulting سٹیف رسول صاحب پاکستان found him helpless یعنی یہ وہ قاضی صاحب ہیں جو سنتے نہیں تھے جو سامنے کھڑے وکیلوں کی بات نہیں سنتے تھے ان پر چیختے تھے اپنے ساتھی جرڈز کو ڈکٹیٹ کرتے تھے تم چپ کرو تم چپ کرو اور آج وہ قاضی صاحب helpless دکھائے دیئے سمینہ پاشا کہہ رہی ہے مقافاتی عمل اتنی جلدی اتنی جلدی مقافاتی عمل جو کل تک وکیلوں پر ہاوی تھا آج وکیل اس پر چلا رہے تھے اور اپنے فیصلے پر تنقید کرنے والے ساتھی ججوں پر غصہ ہوتا تھا آج خود اپنے ایک فیصلے کو متنازہ مان بیٹھا تو یہ تذبی والے کی آہ لگ رہی ہے یہ قیدی نمبر 804 کی آہ لگ رہی ہے اگر قاضی صاحب آج آپ مان گے کہ آپ سے غلط فیصلہ ہوا تھا تیرا جنوری والے فیصلے کو بھی غلط مان لیں کیونکہ تیرا جنوری والے فیصلے پر بھی بڑی تعداد میں عوام ہے جس کی بڑی دلازاری ہوئی ہے اور شاید وہی تیرا جنوری والا جو بلے والا فیصلہ ہے جس کے بعد ایک تھرکلی آپ نے ملک کے سیاسی نظام کے اندر جو مچائی ہے اور جو انسٹیبلیٹی ہے اس کے اوپر لوگوں کی آہ لگ سکتی ہے اس کے اوپر تذبی والے کی آہ بھی لگ سکتی ہے لیکن قاضی صاحب اس فیصلے کو غلط ماننے کو کسی صورت تیار نہیں ہے لیکن قاضی استیفہ دو خبریں جو ہیں وہ آپ جگہ جگہ آپ کو سنائی دے رہی ہیں عمران خان رات و رات عمران خان کو کس نے پیغامات بھیجے وہ تمام تک کہانی آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اوریا مقبول جان صاحب کی حوالے سے بات کرنی ہے جی اوریا مقبول جان صاحب کو ملک میں اس وقت آپ جانتے لا قانونیت روچ پر ہے اور جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے صاحب کو یہ نہیں اوریا صاحب جیسے لوگ استاد لوگ شعور رکھنے والے لوگ سیاسی شعور حکومتیں بدلتے حکومتیں گرتے دیکھا سیکھتے ہم ان لوگوں سے ہم جونئر ان لوگوں سے سیکھتے ہیں سننے کو ملتا ہے بہت کچھ ملک کے حوالے سے انہیں خواہشات رکھنے والے لوگ اوریا صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اوریا صاحب کی وقیم میاں علیہ شواق صاحب مقدمہ نہیں ہے جھوٹا اور زبردستی مقدمہ بنانے کا منگڑھت مقدمہ بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ایف آئی ہے زبردستی ثبوت پنا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوریا صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بڑی ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے اوریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تینوں بیٹے باہر ہیں اور تینوں بیٹوں نے مجھے فردن فردن کہا کہ باہر آجاؤ لیکن میں نے کہا نہیں میں اپنے ملک میں رہوں گا یہ بات تمام صحافی حضرات بھی کرتے ہیں جو اوریا صاحب کے قریب ہیں یہ اوریا مقبول جان صاحب کو کہا گیا کہ جب پہلے بھی نوٹ آیا گیا تھا کہ آپ باہر کا کوئی ویزا شیزہ اپلائی کریں جس پر انہوں نے کہا کہ میرا ملک میں یہی رہنا چاہتا ہوں اوریا مقبول جان صاحب کہہ رہے میں نے اپنے تمام پاسورٹس تمام اکاؤنٹس کی پاسورٹس ایف آئی کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ میں نے کسی کی یہ گاڑی چوری کی ہے مطلب میں نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھ سے یہ نکلوانا چاہ رہے ہیں سو یہ ملک میں لاکھ قانونی کے حالات ہیں چار روزہ جسمانی ریمانٹ اوریا مقبول جان صاحب کا منظور کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حالات ملک میں ایسے آج بنائے گئے شیر اوزل مروت صاحب کی گرفتاری وہ آپ کے سامنے ہے پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا وہ ایک شرٹ ان کے پاس موجود ہے وہ شرٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیول کپڑوں میں ایک شخص داخل ہوا پولس کے ساتھ اور اس کی شرٹ انہوں نے اتار لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرٹ ایجنسی والے بندے کی اگر اس کو واپس چاہیے تو میرے پاس واپس آجائے اور مجھ سے یہ شرٹ لے لے بڑا کلیم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں خفیہ ایجنسی کے آدمی کی یہ شرٹ ہے آئے اور مجھ سے یہ شرٹ لے لے یہاں پر ملک کے حالات جس طریقے کے ہیں ملک میں سیکیورٹی کی بڑی بات کی جاتی ہے امن و امان کی ورہ سے پارٹیوں کو جلسے نہیں کرنے دیا جاتے مقبول ترین جماعت کو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا دوسری جانب سٹرائٹ کوم کی خبر ہے جی جرمن منسٹر میں ملاقات کرنی تھی ہمارے پرائیم منسٹر سے جی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب پولش بڑی پسند کرتے ہیں شباز شریف صاحب سے ملاقات ہونی تھی اور ملاقات سے قبل جرمن منسٹر صاحبہ وارک تھو گیٹ سے گزری گیا جب گزری نہیں ہے ابھی وہ بیگ ان کو چیک کرنے کا کروانے کا کہا ہی گیا تھا کہ وہ اوکے بائی بائی کر کے چلتی بنی انہوں نے توہین سمجھا جی میں اپنا بیگ کیوں چیک کرواؤں اور ایک ڈر ایک خوف جب آپ کے رولز نہیں ہوتے جب آپ اصولوں پر نہیں کھڑے ہوتی ہے قوم تو پھر یہ چیزوں دیکھنی پڑتی ہیں اور جب آپ کے حکمانے ایسے ہوں وہ جی جرمن ایمبیسیڈر کو واپس بلایا گیا جب انہوں نے اوکے بائی بائی کر کے جب وہ نکلی تو ان کو اچانک سے وہ پھر بیک چیک کروائے بغیر چلی جاتی ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھئے کا سکرین پر چلے گی اور ان کو بیک چیک کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی یاد ہوگا بیگرز آر نوٹ چوزرز کس نے کہا تھا تو کون کہتا ہے کہ مسلم میں ایک نواز جو کہتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی مسلم میں ایک نواز موسیقی موسیقی اونلی تری کی اجازت نہیں دی جاتی آج آزم سواتی صاحب کی ملاقات اور اس ملاقات کے بعد یکدم اعلان کا سامنے آنا کہ پی ٹی آئی کا ترنول جلسہ منسوق ہو گیا ہے پی ٹی آئی ترنول جلسہ منسوقی کے پیچھے رات گئے کھچڑی پکنا شروع ہو گی تھی رات گئے کہا یہ جا رہا ہے کہ باخبر ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ رات گئے باقعدہ طور پر عمران خان صاحب کو پیغمات بھیجوائے گئے اور کہا گیا کہ اس جلسے کو منسوق کریں کچھ جنگوں پر کہا جا رہا ہے کہ ب باقعدہ ریکویسٹ کی گئی جس کے بعد سب سویرے آزم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے اور اس کے بعد جلسہ منسوق کرنے کے حوالے سے خبر آئے لیکن عمران خان نے کچھ چیزیں بڑی کلیر کر دی ہیں عمران خان نے کہا کہ حکومت کو جا کر میری آخری بورننگ دے دو کہ آخری بار آپ کی بات جلسہ منسوقی مان رہے ہیں اس کے بعد نہیں مانیں گے اس کے بعد اپنا اعلان کریں گے پی ٹی آئی کی سینیٹر ہمائیو محمد کی پروگرام دی رپورٹرز میں خبر اور اس اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ چیزوں پر لوگ اگر کھڑے نہ ہوئے اسلامبر جلسہ لاہور جلسہ اور مخصوص نشستوں کے اوپر جو پارٹی عددار میرے ساتھ کھڑا رہا ہوں میری طرف سے سائیڈ لائنڈ ہے وہ میری طرف سے وہ پارٹی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے عمران خان نے کہا آخری بارننگ پارٹی لیڈرشپ کو بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بارننگ بھیجوائی کہ اس کے بعد آپ کی نہیں چلے گی اس کے بعد ہمارا جل عمران خان نے کہا کہ باقیدہ طور پر آج جو مبارک ثانی کیس کی حوالے سے ایک سنسٹیو معاملہ ایک متنازم معاملہ ایک کانٹروورشل کیس اس کے اوپر لوگ ریڈ زون میں موجود تھے اور کچھ بھی خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا امن و امان کی صورتحال بگڑتی تو سارے کا سارا ملبا پاکسن طریقہ انصاف پر ڈال دیا جاتا لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوتا اور انتشار سے بچنے کے لیے کوئی امن و امان میں بہت بڑا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے کچھ جمہورت کو خطرات نہ لاحق ہو جائیں عمران خان نے یہ آج کا جو جلسہ ہے اس کو منسوق کیا یا نہیں عمران خان کی سیاست ہم نے دیکھا ہے مسلسل جدو جہد کی سیاست مسلسل عمران خان صاحب نے جس طریقے سے عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی سیاست کی ہے بے شک عوام آج بہت اس چیز کو لے کر کیونکہ لوگ رات سے پہنچے ہوئے میں ایک بزرگ بابا جی کی ویڈیو اگر سکرین پر چلتی ہے ساتھ میں دیکھ ہی ان کے اس طریقے سے جذباتی ہو کر کہہ دیتے کہ می بیوی نے میرے بچوں نے مجھے روکا لیکن میں پھر بھی پشاور سے آیا ہوں کیونکہ میں نے کہا میرا لیڈر اسٹائن کسٹڈی میں ہے تو مجھے جاننا ہے تو لوگوں کو یہ جذبہ ہے لوگ نکلے تھے لوگ آ جا رہے ہیں ترنول کے سراؤنگنگز و بڑی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے آج صبح سامنے آنا تھا جو کافلے ہیں وہ روا دوا تھے وہ راستے میں تھے لیکن عمران خان نے آج ایک بڑا فساد بڑا ٹکراہولے سے پھر بچا لیا امید ہے کہ یہ چیز کچ کچھ سانٹی پریویل کرے گی اور کچھ بڑوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ واقعیتا ہے یہ وہ سنس ہے یہ وہ زمداری کا ثبوت ہے جو ایک لیڈر دیتا ہے جو آج عمران خان صاحب نے آیا میں پیشاور سے آئے ایک جیسے میں ہوگی ہے یہ پہنچ گیا اللہ نے کسم ہمارا بی بی ہمارا بچہ میند کیا اب دوبارہ دیکھتے ہیں اگلی تاریخ پر جلسہ ہوتا ہے یا نہیں وہ سوالے سے نو سی کے کیا معاملات بنتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے آج پارٹی لیڈرشپ کو بھی وان کر دیا ہے حکومت کو بھی وان کر دیا ہے اور اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ڈیویلپ ہوگی ہے کیونکہ آساب کی جنگ کا جو کھلاڑی ہے اس نے آج دوبارہ آساب پر سوار تو وہ ہوا ہے جلسہ نہیں ہوا تاریکن صاحب کو کچھ مزید سٹرگل آج کے دن نہیں کرنی پڑے شل نہیں کھانے پڑے لیکن حکومت کی رات سے کام پہ ٹانگ رہی تھی اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میرے طریقے سے کنٹینرز لگا کر اور اسلام آباد میں صبح کرنے کے لوگ ابھی گھر پہنچ رہے ہیں یہ حالات بنائے ہوئے تھے دیکھتے رہیے سیاست.کر موسیقی